موسیقی نمشکار آج کی سکسفل شٹوری میں آج ہم آپ کو روبر کرنے جارہے ہیں کہ ایسے سماسی ویکتے تھے جو پہچاند کے راشتی ادخشتوں ہیں اس کے علاوہ بھی کئی راشتی اہمانے سنسطہوں کی پرمک پدوں پر آسی ہیں ایسے شکشت جن کا ایک بہت بڑا نام ہے اور جو ملٹی ٹیلینٹیڈ وقتید بھی ہیں آج انہی کے فارم آس پہ میں انہی کے نیمنٹن پہ یا اپستیت ہوں بہت بڑا پارم آس ہے جس کو دیکھتے میں پرواہیت ہوا سولہ بیگا کا یہ پارم آس ہے جہاں سائی اچھی سویدائیں ہیں یہ شکشت ہیں شریہ راجند جی مہن ہوت نمشکار جو میں آج امپریس ہوا یہاں کے اور آپ سے روبر کرنے کی جو میں نے بیچار کیا درشکوں سے ہمارے چینل اور ہمارے انہے جو پریکٹ فارمن کے مادن سے تو اس کا کارن یہ تھا کہ میں پریابان پہ بہت ساروں سے کام کر رہا ہوں جل سرکشن میں کر رہا ہوں جو میں نے کہا پریابان پہ جو یہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں اس کے لابہ ان کے دو فارم آس پاس ہیں لیکن ابھی ہم پہلے فارم آس پہ ہیں جو یہاں سولہ بیگا میں پھیلا ہوا ہے آپ کا یہ فارم آس ہے درشکوں کو میں سمجھتا ہوں کی جو پریابان بھی دیں وہ شاید آپ سے پریڑنا لیں گے کہ آپ نے جو یہاں ڈائی سو نین کی بودھے لگا رکھیں انہی بھی کیونکہ آج کل ایسی ایسے پیڑوں کی بہت زیادہ ہو شکتا ہے جو اوسدی یکتوں ہوں یا انہی روپ سے مانوں کی لابدائیک ہوں اکسیجن مرانے مالے ہوں تو میں چاہوں گا میں نے آپ کا ایک چھوٹا سی پریجی دیا ہے درشکوں کا بہت بڑی شکشیت ہے تو آپ کا اپنا پون پیچھان اور جو اپنے سنستہ ہیں ان کے ساتھ آپ درشکوں کو بتائیں کہ آپ کیا کیا مطلب اپنے اپنے سمجھو ہیں آپ موکہ کے روپ میں ایک بہت بڑی ریشٹوینٹ بھی چلاتے ہیں اور بھی بہت ساری آپ کی ساماجی گتی بھی تھی ہیں اور یہاں سب سے پہلے میں چاہوں گا یہاں سے شروعات کریں کہ یہاں ہی بیٹھیں ملکل یہاں کاریبن دھائی سو نین کے پیڑ جو کی اس کرونا کال میں سب سے بیٹھر جگہ ہے یہاں کوئی پولیشن نہیں ہے سامنے پہاڑ ہے اور نہر ہے دوسرا یہاں پر ہم نے اپل بیو کے پیڑ لگا رکھیں جو کی پولیو پھول روپ سے اورگنک ہیں کاریبن پندرہ سو پیڑ ہیں لیشوکے ہیں کاریبن تین سو پیڑ ہیں نمبو کے تین سو پیڑ ہیں نمبو کے تین سو پیڑ ہیں یہ سب ہی اورگنک ہے یہاں پر ہم اورگنک کھیتی بیٹھے ہیں جس میں سبجیاں اور گرینز لگاتے ہیں جس میں ہمارا مینٹر ہے کالا گیو جو کی کئی بیواریوں کو طول کرتا ہے جن کو گیو کھانا ہم لاؤڈ میں تو ان کے لئے گیو میرے ایک جیو ان کا سدھانت ہے روز کا کوشش کرتا ہوں کہ ایک کام کو کمانے کے لیے اور ایک کام کسی کا بھلا کرنے کہ کسی بھی در سے ہو سکے یہ جلونی کے پیسے سے ہم کوئی بھی تیس کس بھی ترس ہوتا ہے اسی کے اندر ہم نے یہاں پیڑوں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ جھوپڑیاں بڑی ہوئی جس کے اندر بازرہ رہتا ہے تو چڑیاں اوکے لے رہتا ہے یہاں کاریبن پچیس سے اوپر وہ جھوپڑیاں لگا رکھی ہم نے دوسرے باہر یہاں کاریبن دائی سے تین ہزار جانور روز پانی پیتے ہیں دوسری طرف میں پیچاند سنستہ سے جوڑا ہوں جس کا راستر تک ہوں وہاں پر ہمارا فکس آج اٹھارہ سے مہینے سے پر ہو چکے روز دو سو آدمیوں کھانا کھلاتے ہیں کاروکال سے لکر آج تک کنٹیونر ہمیں سا کنٹیونر ہی گا دب تک یہ سنستہ ہے دو سو لوگوں کھانا کھلاتے ہیں ڈیلی فکس ہے جس کا فند ہم لوگ گیارہ سو روپے پر بھیکتیز لیتے ہیں جس میں سو آدمیوں کھانا کھلاتے ہیں اب لوگ بعد جسے کسی کی شادی بیاہ ہو کسی کا برٹے ہو کسی کی سرطانجلی ہو تو اس پر دیتے ہیں سرے سے گیارہ سو بھی لیتے ہیں ہم لوگ گیارہ سو آدمیوں کھانا کھلاتے ہیں تو روز کا دو سو آدمیوں کھانا ہمارا سنسا اس کو دسٹیبٹ کرتی ہے جس میں خواہ سو سمبنوں جینس میں سمبھلیتے ہیں وہ ہی اس کو زیادہ سمبھالتے ہیں اس کا جو بھی کاریکرم جو ورکنگ ہے وہ دیکھنا ہے دوسری بات دوسرا میں ہوں انگیوں سے جوڑا ہوا انٹی کرتے ہیں ہومنڈائز آرگان سے اس کا بھی میں نیشنل پرسیڈنٹ ہوں اس میں بھی کوئی بھی تارے کا کریپچن یا کسی بھی تارے کسی کی پرابلم ہوتی انکو ہم سوالو کرتے ہیں دوسرا میں جوڑا ہوں مانو کلیان ہم مہیلہ سا سکتے گھرن سے اس کا بھی میں راستر دیکھوں اس کے اندر بھی ہم لوگ آرگانیس کا پاسٹ پسیڈنٹ ہوں جہاں کاریون سات سو میمبر ہیں اور ہم میرا ہارڈوئے کا بھی تھا تو وہاں پر بھی میمبر ہوں گا فورٹیز کا بھی میمبر ہوں پلس ابھی ہم نے لیٹیس اوپننگ اوپننگ کی ہے موکا آرگانیک کیفے جہاں کی آپ کو آرگانیک کافی ملے گی جو کی پورے راستان میں ابھی کہیں نہیں ہے آپ نے بتایا کہ اکھل بارتی بستا چاہ نیرودھک امان آتی کار سستان کیا براستان میں تکشیر ہے تو یہ سستان پورے دیشبر میں کر کرے دیشبر میں پارے کردی ہمارے کئی جگہ پر اس کے ممبرس کھا جاتا ہے یا کلیو انڈیا میں دس جگہ سٹیٹس میں کھا جاتا ہے اور اگرس کا کام یہ ہے کہ یہ بھی بستا چا روکنا ہو کہیں گلت کام ہو رہا ہو تو ہم لوگ اس کو روکنے میں صحیح کرتے ہیں لیکن آپ کو پوری طرح پتائے گی بھارت میں ہر جگہ سٹیٹس میں کرتے ہیں پہ لوگا کاریاں نہیں کرتے ہیں صرف نام لے کے بیٹھے ہیں ہمارے یہاں 90% ڈیس میں کھا ہمارے کالے ہیں ابھی ہم نے صور دن پر لے ریلوے کا بھی کارا تھا کہ وہاں میں مینو کاڈ نہیں جاتے جنگی مینو کاڈ ہوتا ہے اور وہاں پر ریٹ بتاتے ہیں اور شیطہ لے جاتا ہے سات روی تاریک ہر چھوٹا لے جاتے ہیں آپ سے ستا سات روی ہے اب کسی کو پتا نہیں اس بات کا اور مینوکار ہوتا ہے بہتر ہی چیز کی ریٹس ہوتی ہیں برنا تو کوئی آدمی مینوکار مانتا ہے نہ پیل مانگتا ہے موسوس ہے ریلوے دیکھتے ہیں ریلوے سب کچھ پرابات کرتی ہے یہ آپ لوگ جانکر ہی جو بتا دوں اور یہ ستاری کی جانکر ہے کافی طریقی جو ہم لوگ معلوم کرتا ہے کئی جانے پوڈ سے بھی کھلوار کرتا ہے کورونا کانا دیرتا ہے یا ریٹ جیادہ لیتا ہے اور کسی بھی طریقی کوئی بھی درے کا پرشتہ چاہ رہو ہم چاہے تحسیل میں ہو چاہے کئی شہر میں ہو کئی بھی ہو کسی بھی درے کا موسکر کم سکم کرنے کے خوشکتے بھی کم ہو جائے کسی در سے یہ تو اترے سے وہ بھوکتا کا محاملہ پڑھا بھوکتا بھی ہو گیا پر صاحب کے جانے سے کسی بھی کرپشن کوئی بھی ہو گیا جہاں آپ پریشان ہو رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ سیدھی لائن دے رکھئے اور پر وہ کام ہوتا ہے اس لائن سے اور اس لائن سے آپ کو دوسرے کام کرنا بڑھتا ہے ہم اس میں پوری کوشش کرتا ہے کسی بھی طرح اس کو دھوکا جائے یہ نہیں کہ سکتا ہم سکتا ہوں ہم اس کو کر رہے ہیں پر جتنا بھی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اس کا آپ انش مان سکتے ہیں بگر اسی جرے اگر جنتا آوے ہو جائے آم آدمی آوے ہو جائے تو وہ دن دونی کی کرشن انڈیا سے کم ہو جائے گا تو آپ دیکھنے راج اندی جی جو آپ نے یہ جھوپڑی دے رہا کی ہے میرے کو اس کو دیکھتے بڑا ایک اچھا لگا لک یہ جھوپڑی کے بارے میں کچھ بتائیے یہ جھوپڑی کے کلچر جو ہے گاہوں کے اندر ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں اپنے شہروں میں تو آپ اے سی کولر یوز کرتے ہیں یہاں اے سی کولر کی صورت نہیں آٹومیٹک بگوان کا دیا ہے کولر کے درے اے سی کھام کرتا ہے ہم بہت ہی گھرمی بہت ہی گھرمی بہت مہنگ کرتا ہے آئی تینگ 35 سے 36 تیمپرچر ہے پر آپ کو دیکھ لیں بلکل ہم لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی پسی نہ نیا رہا کسی کو کوئی دکھت نہیں ہے ایک دم بس ہوا رہتی ہے تاجیہ ہوا رہتی ہے کسی بھی آدمی کو ملو گرمی نہیں لے سکتی ہیں سب سے پہلے یہی بات پر یہ چرجہ ہوئی ویسے انہوں نے بہت بڑا جس میں آرام سے رہ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جھونپری بنانے کا جب میرے کو کیونکہ جھونپری ہمارا ڈیش کا سب سے پرانا کلچر ہے سب سے پہلے لوگ جھونپریوں میں نواز کرتے تھے لیکن اس ماحول میں آج کی پوہشن میں انہوں نے پورا موس میں یہ جو جھونپری تھی اس سے ملے دیوام میں ایک لگا کہ آپ آرگنک ملکہ جو کھیتی ان کی دیکھی سارے آرگنک کے بارے میں اسے کالا ناج کے بارے میں دیکھا اندر جا کے تو انہوں نے پرواہیت ہوا اسی طرح جھونپری سے پرواہیت ہوا تو یہ چیزیں آپ سب تک پہنچانا ایک مجھے لگا کہ آوشک ہے آپ ان سے سمپرک بھی کر سکتے ہیں مل بھی سکتے ہیں کوئی اس سے سممددد جو پودے لگاتے ہیں ویبن ترے کے اپیوگی پیڑ لگاتے ہیں اسے سممددد جان کر بھی ان کو پیشش اور اس کے علاوہ جو کالا ناج ہے انے جو یہاں جاؤ بہت سارے فل ہیں میں آپ کو بیچ میں دوکنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے ایک ٹرائک ہے ایلفن جو آم اور کسرام وہ ہم نے لگا ہے ہم نے لگا ہے حالے کی لگا ہے پہلی بار جیپن میں کہ ہم نے لگا ہے اور ان کا فال بھی آگیا اور آم آم آنے کے پوری انسواروں گیت ہے جو کہ یہ پومبے اور پونہ اور احمد آباد کی طرف گزاری طرفی ہوتے ہیں اپنے راستہ میں پہلی بار پھنے سیج کو لگا ہے اور اس کے میں آپ کو بھی اولوکن کروں گا فرم اس کا تو وہاں پر بھگیا دفول لانے اور وہ اتنی بڑیا کرافٹنگ ہے کہ تین فٹ کے پیڑ میں آم آ رہا ہے اور بیدن ایٹ سے نائنے بند میں اس میں فال آ جاتا ہے سیجن میں اپنا فال آ جاتا ہے مرآ آسٹھ جنے بات ہے تین فٹ پہ آم آ رہا ہے نیمبو بھی بیر بھی جو ہمارے ہیں وہ ہی کے پھوٹ کی پیڑ میں آلی کے پھوٹ کا جو دنڈی لکھتی سٹک اس پہ آئی تیکنولوجی ہے جس سے کی اورگریک کرکے اس کو ہم لوگ کرافٹنگ کرکے اس کا کام کرتے ہیں بڑا ہی سندھر ان کا یہ دیکھنے کو ملا می کو روپ کی میں جانتا تو بہت سمیشے ہوں آپ کو لیکن جو آپ کا یہ جو فرموس کا جو میں نے دیکھا اور اس کو میں نے کچھ اسوں میں اولوکن بھی کیا دیکھا ملا پڑا تو نہیں گھوں پہ سولہ بھی گھا ہے لیکن ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے تو انتے واقعی اچھرت کی بات ہے کی تین فٹ پہ آم آ رہا ہے اور آپ ایک نئی دشاں میں چل رہے ہیں کیونکہ آج پریابان سرکشن کی بہت بڑی آوشکتہ ہے تو بیواند ترے کے اوزدی یوک جو ہے انی اپیوگی پیڑ پودوں کی پہ جاتا آسکتہ ہے جس کو میں حد دیتا ہوں تو آپ سے لوگ پریڑنا لے آپ یہاں نیم گلوے کے بیل بھی دیکھیں جو کی آپ کے کرونا کال میں بڑھے کے لئے بہت بڑھے کام کی نیم گلوے ہے اور الویرہ ہے یہاں پر کافی ماتھا میں وہ سب بھی جو بھی آپ یہاں اگرہ ہے ہمارے گرگ رکھا ہے وہ آپ کو اس کا الگی ٹیسٹ آئے گا اور ایک ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ بجار میں آپ جب بھی جاتے ہیں تو آپ سب جنہیں اپن سب ہی جنہیں دیکھتے ہیں بھی تو رو ایک دم ساپ دکھنی چیز لمبی دکھنی چیز لوکی ایک دم ساپ دکھنی چیز وہ ایک سلما سب کیمیکل لیپت ہوتی ہیں جو آپ کو ٹیڑی مڈی نجر آئے گی کلی کلی کھائے با نجر آئے گا وہ اس کو آپ مان لے جو اورگانیک ہے ورنہا وہ سب بیکار اپن جتنا بھی کھا رہے ہیں سب کیمیکل لیپت ہوتا رہے ہیں جو بھی آپ کو سندر اچھی چیز لگ رہی ہے نا وہ مان کی چلی 110% کیمیکل ہوتا ہے 110% جس چیز کو جانور نہیں کھاتا اس کو انسان کھا رہا ہے بڑے شوک سے کھا رہا ہے میرا سب سے ایک ہی نمیدن ہے کہ اورگانیک کھائیں سوست رہیں مست رہیں دنیواز راجین محمد جی آپ نے بہت جان گئی تھی اور یہ تو آپ سے تو بار بار میں روگر ہونے کی جوت پڑے کیونکہ یہ کی اپیسوڈ میں اتا کاریاں یہ تھی جان گئی نہیں دے سکتے لیکن آپ سے کوئی روگر ہونا چاہے یا آپ سے کوئی مارجشن لینا چاہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نمبر درشکوں کو شیئر کر لیں میرا مویل نمیر ہے 9314516900 دنیواز آپ نے اس کارکم میں سلیا دنیواز 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 دنیواز